نمسکار سوگت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ نواز مرزا راستی پنچائیتی راج دیوز کی افسر پر آج پریم نریندر موڈی مدی پردیش کے دورے پر رہیں گے جہاں وہ ریوہ میں چال لاکھ سے عدی کے گریبوں کو پردان منتری آواز یوجنہ کی سوگات دینے والے اور سادی پی این پی نریندر موڈی جل جیون مشن یوجنہ کے تحت سات ہزار کروڑ سے عدی کا پانچ پری یوجنہ کا شیلی نیاز کریں گے اور اس کے علاوہ تیس سو کروڑ روپے کی بیوین ریل یوجنہ کا دیش کے نام سبر پت کرتے نظر آئیں گے رویوار کو تیلنگانہ کے دورے پر پہنچے گریہ منتری آمیش شاہ آغامی بیدہن سبا چناؤ کو لے کر اپنی رلنیتی صاف کرتے نظر آ رہے ہیں اور حیدر آباد میں ایک جن سبا کو سموڈیت کرتے ہوئے ہمیش شاہ نے یہ کہا کہ اگر تیلنگانہ میں بھارتیندہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو وہ راج کے اندر مسلم آرکشن کو ختم کر دیں گے اس دوران انہوں نے سیم چند شیخر راو پر بھی جم کا نشانہ سادہ ہے اور انہوں نے کیسی آر سرکار کی اوپر بھرشتہ چار کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کیسی آر کی پارٹی بی آر ایس کا چناؤچے نکار ہے جس کی اسٹیرک ویسی کے پاس ہے مہاراست میں ایک وار پھر سے سیاسی محول گرما گیا ہے اور ادب گھڑ والی سبشیرہ نے سنجر راوت پہ ایک بڑا دعو کھیل دیا راوت کا یہ دعویٰ ہے کہ شندے سرکار جلدی گر سکتی ہے اور راوت کے اس بیان کے بعد سے ہی ادب گھڑ کے اندر خوشی کی لہر دیکھی جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایک ناش شندے کی گھوائی والی سرکار گرنے کے دعویٰ کے بعد سے ہی ادب تھاکرے کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور ادب نے ایک ریلی کو سموودیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ راج کے اندر چناؤں کبھی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی پارٹی اس کے لیے پوری طرح سے تیار راوت کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ناش شندے کی سرکار اگلے پندرہ بیس دن کے اندر گر جائے گی گنگوتری اور یمنوتری کے کپاٹ کھلتے ہی اتراخند چاردھام یاتریوں کی شروعات ہو چکی ہے اور اس دوران چاردھام یاترہ کو لے کر شدھالوں میں کافی اصطحہ دیکھنے کو ملا خبروں کی معنی تو ابھی تک قریب گیارہ لاکھ سے ادھیک شدھالوں چاردھام یاترہ کے لیے ریسٹریشن کروا چکے ہیں اور جانکاری کے انصار اتراخند سرکار نے چاردھام یاترہ کے لیے شدھالوں کو ریسٹریشن انوار کر دیا جس کو لے کر سرکار کی اوڑ سے آن لائن اور آف لائن ریسٹریشن کی ویوستائیں کی گئی ہیں اور چاردھام یاترہ کو لے کر شدھالوں اتراخند سرکار کی ویف سائٹ آن لائن ریسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر شدھالوں چاہیں تو حریدوار واس سٹینڈ کے پاس سٹریت پریٹن کیندر پہنچ کر آف لائن ریسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں آگے بعد ریسلنگ فیڈلیشن آف انڈیا کی کریں گے جہاں پر پر مکو برش بوشان سنگھ کے خلاف کاروائی کو لے کر ایک بار پھر سے دلی کی جنتر منتر پر پہلوان دھنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور آپ کو جانکاری دیں کہ پہلوانوں کے شوشن کو لے کر وینیشا فوکارٹ اور بجرنگ پونیا جیسے تمام بڑے ریسلر پہلے ہی جنتر منتر پر دھنہ پرداشن کر چکے ہیں اس وقت کھیل منتری انوراک تھاکور کی اور سے اس معاملے کو لے کر کاروائی کا آسواشن ملنے کے بعد پہلوانوں نے اپنا دھنہ سماپت کیا تھا لیکن اب پہلوانوں کی مانے تو برج بوشان سنگھ کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ٹھوز کاروائی نہیں کی گئی ہے جس کو لے کر دیش کے پہلوان ایک بار پھر سے جنتر منتر پر بہت چکے ہیں اور بیتے 48 سے گھنٹے میں جنتر منتر پر دھنہ دے رہے پہلوانوں نے اس بار تمام سیاسے پارٹیوں کو اس اپنے پرداشن میں سواغت کیا ہے ڈلی اتر پردیش اور بیہار کے اندر بارش ہونی کی پوری سنبھاونہیں بنی ہوئی ہیں اور راجیوں کے اندر بارش سے موسم کا مزاز بدلنے والا ہے موسم بیبھاگ کے مطابق اگلے پانچ دنوں تک ہیٹ ویپ سے رہت رہے گی اور اس کے علاوہ بات اگر تابمان کی کریں تو تابمان کیستہ 34 سے 49 ڈگری سیلسیس بنے رہنے کا انمان ہے آئی ایم ڈی نے یہ کہا ہے کہ آج دلی میں موسم سہانہ رہے گا اور اس کے علاوہ اترہ کھنٹ کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ برباری ہونی کی بھی سمبھابنہ بنی ہوئی ہے چلی فرال اس بولٹے میں تنائی ساتھا خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رہے ٹی این پی نیوز کے ساتھ